دوستو ویسے تو ہماری پرتوی میں لاکھوں پرکار کے جانور رہتے ہیں جن میں سے کچھ بہت خطرناک اور کچھ بہت سیدھے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جانور ہے ساپ جس کی کچھ انوکھی قابلیت کی ہم یہاں بات کرنے والے ہیں ساپ ویسے تو ڈاراونا ہوتا ہے اور جہریلا بھی کچھ پانی کے اندر رہتے ہیں تو کچھ جمین کے اندر تو کچھ ساپ تو اڑنے والے ہوتے ہیں اس کی طرح تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ساپوں کے بارے میں اور ان کی انوکھی قابلیت کے بارے میں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی سو لیٹس سٹارٹ دا فلائنگ سنیک دوستلو آپ میں سے بہت سی لوگوں نے ساپوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کبھی اڑنے والے ساپ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا اس کے جیسے یہ کیری سپریئر نام کا ساپ ساؤتھ ایشٹ ایشیا مطلب تھائیلینڈ فلیپین اور انڈونیشیا جیسے دیشوں میں پایا جاتا ہے اور اس ساپ کا کوئی پنک نہیں ہے نہ ہی یہ لگاتار اوڑ سکتا ہے دراصل جب یہ پیڑ کی ڈال پہ بیٹھ کے اپنے بیک سے اتنی جور سے اچھلتا ہے کہ کافی تیر تک ہوا میں رہتا ہے اس وجہ سے اس ساپ کو فلائنگ سنیک کہا جاتا ہے سائنٹیش نے بھی اس ساپ کی جانچ کی کہ آخر یہ کیسے اتنے تیج ہوا میں اچھل لیتا ہے لیکن آج تک اس ساپ کے بارے میں کوئی پکی جانکاری نہیں ملی ہے کہ یہ کیسے ایسے کر لیتا ہے دا ایگ ایٹر دوستوں کیا آپ کو انڈے پسند ہے ناشتے میں لنچ میں یا پھر ڈینر میں اور ایسا میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ساپ بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ افریقہ مہدیب کے کچھ دیشوں میں پائے جاتا ہے اس سنیک کے دانت نہیں ہوتے اور یہ اسی وجہ سے صرف انڈے کھاتا ہے یہ جیادہ تر پیڑوں میں چڑھتا ہے اور چڑیا کے گھوصلوں سے ان کے انڈوں کو نگل جاتا ہے کبھی کبھی کچھ انڈے نگلنے کے بعد یہ کچھ ایسا دکھنے لگتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ کچھ دوسری چیزوں کو انڈے سمجھ کے نگل جاتا ہے جیسے کی یہ یہ جو سنیک ہے یہ بھی اپنی انوکھی خوبی کے لیے مشہور ہے یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائے جاتا ہے یہ بہت چھوٹی جگہ میں اپنے شکار کو مائکرو سیکنڈ کے اندر ہی دبوش لیتا ہے اور اس کی مچھلی کو تیج رفتار سے پکڑنے کی قابلیت تو واقعی کمال ہے آپ کو اتنے تیج میں شاید سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کا سلو موشن دیکھئے جو بھی ہے بہت کمال کی قابلیت ہے اس ساپ کے اندر سوڈو سراشٹس یہ سوڈو سراشٹس نام کا ساپ مد افریقہ کے ریگستان میں پائے جاتا ہے اور سن 2006 میں اس کی کھوج ہوئی اس ساپ کی انوکھی خوبی اس کی پونچ میں بنی مکڑی کی طرح ڈیجائن ہے دراصل یہ پونچ ان کے شکار کے کام آتی ہے یہ اپنے آپ کو ریت کے اندر چھپا لیتا ہے اور پونچ کو اوپر کر کے ہلاتا ہے تاکہ چڑیا یا چھوٹے جانوروں کے لگے کہ یہ کوئی کیڑا ہے اور جیسے ہی اسے کھانے کے لیے وہ آتے ہیں یہ اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرجاتی کی کمی ہونی کی وجہ سے سائنٹس لوگ دوسرے اسی کی طرح ساپوں سے اس کی پرجاتی کو بلپت ہونے سے بچانے کی تلاش میں ہیں تو دوستوں یہ تھے کچھ انوکھے ساپ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی ضرور دپا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے مل جائیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں